سادہ اور سان الفاظ میں تاں کہ کسی بھی ایک انسان نارمل انسان کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا سیلو ویورس ہمپ یور آل ڈوین ویل امید ہے کہ آپ سب مزے سے ہوں گے کل کی جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ جو ہے وہ سن بلوک آپ کی سکن کے لیے کتنا ہیلڈی ہے کتنے بینیفٹس ہیں اس کے پھر اس کے بعد ایک ویشن میرے پاس آیا جی آپ یہ بتائیں بڑے سان اور سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ سن بلوک اور سن سکرین میں فرق کیا ہے اور فرق ہے اور کون سی سکن کے لیے سن بلوک ٹھیک ہے اور کون سی سکن کے لیے جو ہے وہ سن سکرین بہترین ہے اور آئیے ہم آج اس کو بغیر ٹائم ضائع کیے اور یہ دیکھتے ہیں بلکل سادہ اور سان الفاظ میں تاں کہ کسی بھی انسان نارمل انسان کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا آسان ہو جائے کہ ہماری سکن کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور میری وائس سے بھی آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ سن بلوک کیا ہے اور سن سکرین کیا ہے ساتھ ساتھ یہ جو پکچرز ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ڈائیگرامیٹیکلی پکچرز کے تھروں بتایا گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو چیز ہیں اپنی سکن کو ایک سن بلوک اور ایک سن سکرین سن بلوک ہے وہ جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لے کہ آپ کی سکن کے اوپر ایک دیوار کا کام کرتا ہے اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ریز آپ کے سن کے آپ کے فیس کے اوپر اثر نہیں کرنے دینی وہ یووی ہے اے ہے بی ہے اور سی ہے اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ تین طرح کی ریز ہیں یووی اے یووی بی اور یووی سی جو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے ریز جو ہماری سکن کے بہت زیادہ پرابلمز بنا دیتی ہے وہ یووی اے ریز ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایسی آپ جب بھی کوئی سن بلوک ہری دیں کوئی بھی سن سکرین ہری دیں آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے یووی اے میں سن بلوک کا کلیر بتا دیا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر دیوار کا ایک کام کرتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ریز ہو وہ اچھی ریز ہے وہ بوری ریز ہے وہ وائٹیمن ڈی ہے کوئی بھی ریز ہے اس نے آپ کی سکن کے اندر تک جانے نہیں دینا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایشین لوگوں کے انوائرمنٹل جو ہے انوائرمنٹ ہے اس میں ڈسٹ بھی ہے سن ایکسپلوجر بھی بہت زیادہ ہے جو ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے تو یہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ریز اس نے آپ کے جو جیزر بھی آپ نے سن بلوک لگایا وہ ہینڈ پہ ہے وہ فیس پہ ہے وہ باڈی پہ اس نے وہ ایک بیریئر کا کام کرنے ایک دیوار کا کام کرنے اس نے اندر نہیں جانے نہیں یہ آپ کی سکین کے اوپر جو اثر کاریتی ان کو پینٹریٹ کرتے مینز اس کو اثر نہیں رکھتی وہ یووی ریز جب سن بلوک لگا لیتے ہیں تو وہ سن بلوک جو ریز ہے وہ آپ کی سکین کو کچھ نہیں کہنے لگی جو سن ریز ہے لیکن سن سکرین کا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یووی یہ ریز جو ہوتی ہے جو پڑھتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ ابزورپ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور جو کچھ ریڈییشن ہوتی ہیں وہ آپ کی سکین کے اوپر پینٹریٹ کر جاتی ہیں let's suppose کہ یہ بیریئر کا کام نہیں کرتا یہ ابزورپ کر لیتا ہے اور ابزورپ کر کے کچھ جو اچھی ریز ہیں ان کو آپ کی سکین تک جانے دیتا ہے یہ سن سکرین کا کام ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا کونسپٹ ہے کہ جی کلاوڈی ہے بارش ہو رہی ہے بادل ہے کوئی بات نہیں ہے دھوپ نہیں نکلیا سن بلوک نہیں لگا سن بلوک وہ آپ دیکھیں روشنی تو ہے it means وہاں سے جو ہے نا وہ ریز تو نکلتی ہوں گی اس لئے سن بلوک ضروری ہے پھر ایک آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گھو رہے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم اسین لوگ ہیں بلیک ہیں یا ہماری سکن کو پر تو کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا ہر ٹائپ کے سکن کے لوگوں سن بلوک خریدتے بھی اس بات کا خیال لکھئے گا کہ وہ سن بلوک جو ایس پی ایف تھرٹی سے کام ہے وہ یوز لیس ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں جب بھی سن بلوک خریدیں اس کے اوپر اور سے دیکھیں کہ وہ ایس پی ایف تھرٹی ہو تھرٹی پلس ہو فیفٹی فیفٹی کا بھی ہوتا ہے اور اگر اور اس ساتھ اس کے اوپر یووی اے ریس کا لکھا ہو کہ اس کی پرٹیکشنز کے لیے پھر ایک سوال ہے کہ جی کونسی سکن کے لیے بہتر ہے جو سنسٹیو سکن ہے ان کے لیے تو سن بلوک ہی بہترین رہے گا اور جو نارمل اور آئیلی سکن والے کمبینیشن سکن والے ان کے لیے سن سے گرین بہترین چیز ہے کیونکہ جب ہم سن بلوک لگاتے ہیں آئیلی فیز کے اوپر تو وہ اوپر اوپر رہتا ہے ابزورب نہیں ہوتا کیونکہ وہ سکن کے اندر جذب نہیں ہوتا جذب نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کی آئیلی ہے وہ اور پیمپل بنانا شروع کر دیتا ہے جو سن بلوک اپلائی کرتے ہیں آئیلی سکن والے اسے اور وہ آئیل نکلتا ہے وہ سکن اور آئیلی ہوتی ہے تو وہ پیمپلز کا سباب بنتی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سن سکرین گھر کے لیے سن بلوک ٹھیک ہے کہ سن سکرین ٹھیک ہے جو لوگ گھر کے اندر رہ رہتے ہیں بہت زیادہ سن ایکسپلوئیر نہیں ہے ان کے لیے سن سکرین بہترین چیز ہے اور وہ لوگ جو گھر سے باہر زیادہ ٹائم رہتے ہیں ان کے لیے سن بلوک بیس چیز ہے اب یہ بات ہے کہ یہ سن بلوک جو ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے آفٹر ٹو آر ٹری آر فور آر جی ہاں اس کے بارے میں بھی بتاتے چلتے ہیں سن بلوک جو ہے یا سن سکرین ہے وہ آفٹر ایوڈی ٹو آرز آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے ہم جب سن بلوک اور سن سکرین ہریتے ہیں بائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر جی لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے جی آر دست گھنٹے گزارے گا نو نو یہ صرف ٹو آرز نکالتا ہے اور اگر آپ گھر کے اندر ہیں بہت زیادہ سن ایکسپلوئیر نہیں ہے اگر سویٹنگ بہت زیادہ ہے اور سن ایکسپلوئیر زیادہ ہے تو پھر آپ کو تو ہر دو گھنٹے کے بعد اس کو کرنا پڑے گا لگانا پڑے گا لیکن گھر کے اندر ہے سویٹنگ بھی کم ہے تو آپ کے یہ 3-4 آرز کے بعد آپ کو اس کو ضرور دوبارہ بلائی کرنا پڑتا ہے اور جو سن بلوک ہے سن سکرین ہے وہ آپ کے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ یہ جس یووی ریز ہیں یہ میرر کو بھی کراس کر کے جناب یہ گھر کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم یہ کیسے سوچ لیں کہ ہماری سکن کے اوپر یہ ایفیکٹ نہیں کر رہی اور یہی یووی ریز ہیں جو انٹی ایجنگ کا باعث بنتی ہیں ہماری سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں اس لیے پلیز اپنی سکن کا بہت سارا خیال رکھئے اور سن بلوک کو استعمال کریں اور سن سکرین لگانے سے پہلے آپ اپنے فیس کو اچھی طرح موسٹرائز کر لیں موسٹرائزر لگائیں اور اس کے بعد سن بلوک اپلائے کر لیں اور اگر آپ اچھا سا کوئی ٹونر یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹونر آویلیبل ہے مارکیٹ میں آپ پہلے اپنے فیس کو اچھی طرح واش کریں ٹونر لگائیں موسٹرائز کریں اور اوپر سن بلوک لگا لیں بہترین آپ کی سکن رہے گی کیسے ہیں جن کو ڈیلی میک اپ اپلائے کرنا پڑتا ہے آپ اپنے میک اپ ڈیلی اپلائے کرنا پڑتے ہیں اور کچھ کو کبھی خواہر کا اپلائے کرنا پڑتے ہیں جب بھی آپ میک اپ کریں آپ نے سکن کو اچھی طرح موسٹرائز کریں موسٹرائز کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سن بلوک اپلائے کریں اور پھر اپنی بی ایس میک اپ فاؤنڈیشن جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اپلائے کریں اور یہ بھی ہے کہ بہت ساری کاسمیٹکی چیزیں مارکیٹ میں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ایف پی ایف ہے یہ کافی نہیں ہوتا اس میں اتنا ایس پی ایف نہیں ہوتا جو ایک ہاتھ سپیسیفک سن بلوک کے اندر مجود ہوتا ہے اس لیے اپنا جو سپریٹ سن بلوک ہے جو آپ کی سپریٹ سن سکرین ہے اس کو ضرور اپلائے کریں اس کے بعد آپ اپنا میک اپ لگائیں اس طرح آپ کی سکن ڈیمیج نہیں ہوگی انشاءاللہ اس طرح اور بھی بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے آئی ہوپ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل ثابت ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں بہت محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں بہت ریسرچ کر کے بڑی تہکی کر کے اس ویڈیو کو بنایا جاتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ بیوز شیئر کیے جاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو thank you so much اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ